جن دوستوں میں ہوں جو گارواری اور آپ دیکھ رہے ہیں میجرلی رائٹ اچھا چین کی حرکتیں ایسی ہیں دوستوں کی سب لوگ پریشان ہیں کوئی بھی ایسا دیش نہیں ہے پاکستان کے علاوہ جو چین سے خوش ہو سب پریشان ہیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کو یہ پتا ہے کہ اس نے گلوان میں کیا کرا آپ کو یہ پتا ہے کہ اس نے اور مختلف ایریاز میں بھارت میں کیا کرا پر صرف بھارت کے ساتھ نہیں کرا اس نے یہ کام جاپان کے ساتھ کرا اس نے یہ کام آسٹریلیا کے ساتھ کرا چائنہ ایک اکیلا دیش ہے جس کے بارڈر بارہ دیشوں سے ملتے ہیں لیکن بارڈر کی پرابلم اس کی تئیس دیشوں سے ہے اب آپ سوچئے اس کے بارڈر بارہ دیشوں سے ملتے ہیں لیکن اس کی جو پرابلم ہے بارڈر کی وہ تئیس دیشوں سے ہے یعنی کی گیارہ اور ایسے دیش ہیں جس کے ساتھ اس کا بارڈر نہیں ملتا لیکن اس کی بارڈر کی پرابلم ہے اب آپ سوچیں گے یار یہ پوچیں گے مجھ سے کہ میجر صاحب یہ آپ نے کیا سٹوری سنا دی جس کے ساتھ بارڈر کی پروبلم کیسے ہو سکتی ہے چائنہ کی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے چائنہ مانتا ہے کہ سب کی زمین وہ پرانی کہوت ہے نا کہ کیا تیرا کیا میرا سب کچھ میرا ہی میرا یہ چائنہ کی کور فیلسفی ہے دوستوں اب میں آپ کو بتاتا ہوں ہوا کیا ہے فلیپینز میں اچھا ایک تو فلیپینز میں کیا تھا کہ ایک جیسے کی پیٹرولنگ ہوتی ہے نا بورٹس کی آپ نے دیکھو کہ بورٹس کی پیٹرولنگ ہے تو کوسگارڈ والے جا رہے ہیں نیوی والے جا رہے ہیں یہ تو سم اندر میں رہتے ہیں تو وہاں پہ چائنیز آئے اور بہت کلوزلی ادھر آلموسٹ کریش کرنے والے تھے پھر انہوں نے وارٹر کینن سے پانی کی کینن سے فلیپینز کی بورٹ کی اور انہوں نے اپنا رخ کرا اور ان کو اس کے لیے اس کے لیے فلیپینز اور یوکے نے دونوں نے بولا ہے کہ یہ بڑی اسکلیٹری ٹاکٹکس ہیں یعنی کہ چین نے اسکلیٹ کرنے کی کوشش کری ہے یہ لکھا ہے کہ یوکے اپوزز این ایکشن وچ ریجز تینشن انکلوڑنگ ہیرسمنٹ انسیف کنڈکٹ انٹیمیڈیشن ٹاکٹکس فلیپین کوزگارڈ نے ویڈیو ریلیز کر آئے جس میں یہ دکھایا ہے کہ چائنیز شپس بلاسٹنگ وارٹر کیننز جو رائٹس میں ہوتے ہیں دنگے فساد میں اور پانی کی کینن جلاتے ہیں اس سے چائنیز اب یہ دیکھیں یہ سب چھڑنے کی ٹاکٹکس ہوتی ہیں اب آپ بولیں گے سب وارٹر کینن سے ہوتا کیا ہے ہوتا کچھ بھی نہیں ہے بات یہ نہیں کہ کچھ ہو بات یہ ہے کہ جب دو دیشوں کے جہاز ایک دوسرے کے پاس آتے ہیں تو ایک کٹسی ہوتی ہے ایک کٹسی ہوتی ہے ایک وہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے آس پاس سے نکل گئے آپ کی دعا سلام نہیں ہے پھر بھی آپ آس پاس سے نکل گئے چائنہ جانبوچ کے کرتا ہے اچھا ہر جگہ جاؤ تو چائنہ کہتا ہے یہ تو ہمارا ایلیا ہے آپ کہیں پہ جاؤ یہ ہمارا ایلیا ہے یہ کیوں ہوا ہے چائنہ پہلے ایسے نہیں کرتا تھا یا کرتا بھی تھا تو بہت کم کرتا تھا پھر چپ رہتا تھا پھر کرتا تھا پھر چپ رہتا تھا یہ بڑ گیا ہے جب سے چائنہ کے پاس پیسہ آیا ہے جب سے چائنہ نے اپنے پیسہ لگایا ہے فوجوں کو اور بڑا کرنے کے لیے جب سے لوگ یہ کہنے لگے رہے چائنا 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 اس طریقے نا بغال بنتا ہے کسی کا تب سے چائنا کا ہو گیا دماغ خراب یہ دیکھیں اب یہ جگہ ہے ٹومس شول ٹومس شول is a region where several Filipino troops are stationed on a grounded ship اچھا یہ بھی ہے کہ فلیپینز کا جو military chief ہے جنرل رومیو برونر یہ اس جہاز کی اوپر تھا جب یہ لگ بھگ کولیجن ہو گیا فلیپینو سپلائی بورٹ سے اور اس نے بولا ہے کہ سیریس اسکلیشن ہے چائنا کا اور یوکے نے اس کو یوکے نے اس کو بولا ہے کہ چائنیز بہت غلط ہیں اور الٹا چائنیز نے یہ بول دیا کہ we urge the British side to respect چائنا's territorial integrity and maritime rights and interest in the South China Sea اچھا یہ تو ہو گئی پوری کی پوری کہانی میں نے آپ کو سنا دی اب آتے ہیں مین مددے پہ اس کا solution کہے دوستو یار جب کوئی آدمی اپنے آپ کو آپ سے تگڑا سمجھے اور روز آپ کو پریشان کرے آپ جب بھی سڑک سے گزریں تو روز آپ کو پریشان کرے کبھی آپ کے پیسے چھینے کبھی آپ کو ڈھکا دے کبھی آپ کی بیستی کرے تو سب سے بڑیا چیز ہوتی ہے کہ اس آدمی کا سر پھاؤ دو ایک بار یہ کام میں سکول میں کر چکا ہوں باہت میں بہت چھوٹا تھا یہ سکول میں میں کر چکا ہوں اور میں بچے ہی تھے دوسرے بچے کے سر پر ٹانکے آگئے تھے وہ مجھے ڈھکا دے دے ایک بار یہ ٹھلیا سر کھول دیا اس کا اس کے بعد آپ کے بھائی کی کیا عزت تھی سکول میں کیا رسپیکٹ تھی مطلب ایک پرنسپل کی رسپیکٹ تھی ایک میری رسپیکٹ تھی وہاں تھا بلکل پدکیا سا اتنا سا بلاند بھر کا لیکن میں نے کر دیا وہ کام پھر جو پرنسپل سے پٹائی ہوئی ہے انہوں نے بس سکول سے نہیں نکالا لیکن مجھے ہر قسم کی پنشمنٹ ملی لیکن جب میں نکلا وہاں سے اچھا میں بھی پریشان ہو کے کرا ایسا نہیں کی میرے من میں یہ تھا کہ میں ایسا کروں گا تو یہ ہو جائے گا نام ہو جائے گا نہیں اس سمیں میں تو اتنی اکل ہوتی نہیں تھی لیکن یہ میں نے کام کر رہا تھا وہ مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے I was very small تب میں نے ایٹ وہ آدھا ٹکڑا ہوتا ہے یو پی میں ادھا بولتے ہیں اس کو آپ کیا بولتے ہیں I don't know وہ ادھا لے کے مارا اس کے سر پہ تو کھول دیا ہے ایسا سر پورا ٹانکے ٹانکے اس کے پھر اس کے بعد سب ٹائٹ ہو گئے دیکھیں ایشو کیا ہے ایشو یہ ہے کہ جب بھی کوئی بولی کرتا ہے نا آپ کو تو آپ کو اس کا جواب دینا ہے اگر بولنگ فیزیکل ہے تو آپ کو فیزیکلی ہی جواب دینا پڑے گا یہ جو چائنہ کا پورا ماملہ ہے کہ گلوان میں آ گیا یہاں آ گیا اس کو میں تو یہاں تک کہہ رہا ہوں فلیپینز کو تو چھوڑو میں بھارت کے لیے کہہ رہا ہوں بھارت کے لیے کہہ رہا ہوں یہ چائنیز کب کابو آئیں گے جب انڈین آرمی پار چلی جائے گی اور سو دو سو کو گرا دے گی سو دو سو گرا دو آپ چائنیز یہ تھنڈے پڑ جائیں گے میں بتا رہا ہوں ان میں زیادہ اوقات نہیں ہیں یہ صرف اپنا بھوکال اپنا وہ پورا ایک اورہ بنا کے جو بولتے ہیں نا کہ چائنیز آر ٹین فیٹ ٹال یہ ٹین فیٹ ٹال والا معاملہ ہے اور کچھ نہیں میں بتا رہا ہوں دو چار پڑ جائیں گے ان کو اشاند ہو جائیں گے یہ جو کر رہے ہیں آپ کو کیوں لگ رہا ہے کہ یہ ہمیں چھیڑ رہے ہیں یہ صرف اس لیے نہیں چائنیز ہمیں چھیڑ رہے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ ہماری زمین لینا چاہتے ہیں وہ تو لینا چاہتے ہیں وہ تو ہے ایک ایم اس کے علاوہ چائنیز کو یہ پتا ہے کہ ان کے جو ٹروپس ہیں چائنیز ٹروپس جو پی ایل اے کے ٹروپس ہیں ان کو لٹل ایمپررز بولتے ہیں وہاں پہ ایک گھر میں ایک ایک بچہ ہے اب وہ پولیسی انہوں نے چینج کرتی ایک گھر میں ایک بچہ ہے اب جس کے گھر میں ایک بچہ ہوگا وہ تو لڈلا ہو جائے گا بھئی وہ بچہ لڈلا ہے اب اسی پہ سارے لوگ جان چھڑکتے رہتے ہیں چوبیس گھنٹے they are soft ہمارے جو ٹروپس ہیں زیادہ تر میں سب کی بات نہیں کر رہا کہ سارے جوان ایسی ہیں لیکن ہمارے جو جوان اے زارت ہے رورل الیاس سے آتے ہیں and they are very very tough یار انڈین آمی سولڈرز ٹھیک ہے very tough میں ایک آپ کو بات بتاتا ہوں یہ کئی بار ایکزامپل دے چکا ہوں ایک انڈین آرمی کے جنرل تھے بہت پہلے کی بات ہے میں آپ کو ناثولا کی بات بتاتا ہوں 1967 کی ان کا نام تھا جنرل سگت سنگھ ناثولا کی لڑائی کے بارے میں جنرل سگت سنگھ ایک دم تیار تھے اتنی چائنیز کی لاشیں گرائی ہیں دوستوں اتنی چائنیز کی لاشیں گرائی ہیں چائنیز بھاگ کھڑے وہ انہوں نے بولا یار یہ پاگل وگل ہے کیا مار ڈالیں گے یہ آپ کو وہی ڈوز چائنیز کو 2023-2024 میں دینی پڑے گی اگر آپ چاہتے ہیں اگر آپ یہ آپ نے ان کے ساتھ آپ سے میری مطلب گورنمنٹ آف ہنڈیا نے پیشلے دس پندرہ 20-25 سال سے پتا نہیں کب سے اگریمنٹ سائن کر رکھے ہیں چائنیز کے ساتھ تم ادھر نہیں آوگے ہم ادھر نہیں آئیں گے تم ایسا نہیں کروگے چائنیز نے وہ اگریمنٹ پھال پھول کے ڈسمن میں ڈال دی وہ مانتے ہی نہیں اور اچھی باتیں نہیں مانتے ہم تو چاہتے ہیں ایسا دشمن ملے جو نہ مانے پکڑ کے لے آؤ چائنیز کو چمکا دو میں بتا رہا ہوں سو دو سو کو لٹا دو یہ شانت ہو جائیں گے اور کچھ ایسکیلیشن نہیں ہوگا یہ سب دماغی فطور ہے کہ چائنہ ایسکیلیٹ کرے گا کیا ایسکیلیٹ کرے گا ٹھوک اس کو ہمارے جو ٹروپس ہیں دو چائنیز سولجرز have the kind of exposure that the انڈیان آمی has in high altitude warfare super high altitude برگیڈ پلس تو ہماری سیچن پہ بیٹھی ہے بھائی صاحب وہاں پہ تنکہ نہیں ہیں وہاں پہ بیٹھے ہیں وہاں پہ لوگ اور ہستے ہستے نیچے آتے ہیں دانت پھوڑ گے کہ بڑا مجھایا وہاں پہ ان کو تو مزا رہا ہے سیچن میں سترہ اٹھارہ اننیس ہزار فٹ پہ یہ لوگ operate کرتے ہیں چائنہ نے دیکھا بھی نہیں ہے یار ایسا چائنہ نے دیکھا بھی نہیں ہے ان کو تو heated tents چاہیے ان کو یہ چاہیے ان کو بڑے چونچلیں ہیں چائنیز کے اگر ان کو operate کرنا ہے یہ نہیں کر پائیں گے اور مجھے لگتا ہے کہ یہاں پہ جیسے فلپینز ہے سب لوگ مل کے ٹھیک ہے تم اپنی جگہیں ٹھوکو تم اپنی جگہیں ٹھوکتے ہیں یہ جو پورا line of actual control کا معاملہ ہے نا جس میں چائنیز سر پہ چڑھ کے ناچنا شروع کر دیتا ہے یا کوشش کرتا ہے ناچے ابھی تک انڈین آرمی یہ کہہ رہے گی یہ ہماری لکیر ہے تم اس کے اندر آوگے تو تمہیں ٹھوکیں گے نہیں یہ کرنا ہی نہیں یہ تھیوری غلط ہے line کچھ بھی ہو آپ جا کے چائنیز کو ٹھوک دو ایک بار ایک بار دیکھ لیتے ہیں کیا ہوتا ہے کیونکہ جب چائنیز اندر آنے کی کوشش کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے آپ دھککہ ہی تو دیتے ہیں ان کو واپس جب چائنیز ہماری country کے اندر آنے کی کوشش کرتے ہیں تو line of actual control پہ آپ روکتے ہیں اور آپ دھککہ دیتے ہیں ان کو واپس آپ جاؤگے تو maximum چائنیز کیا کریں گے دھککہ دے کے واپس دھکیل دیں گے آپ کو maximum یا ٹھک جائیں گے یہی تو ہوگا لیکن کم سے کم ایک چیز ہمارے ساتھ میں ہوگی اور ہمارے favor میں ایک چیز ہوگی دوستوں اور وہ کون سی چیز ہے میں آپ کو بتاتا ہوں وہ چیز یہ ہے کہ اس بار initiative ہمارا ہوگا ہر سمجھ initiative چائنیز کا ہوتا ہے چائنیز decide کرتے ہیں کہاں سے اندر گھوشنے کی کوشش کریں پھر ہمیں پتہ لگتا ہے satellite images سے کیا اچھا ٹھیک ہے یہاں پہ آرہے ہیں آرہے آرہے ہیں چلو بھیجو ماں پہ بندے ٹھوکو ان کو یہ نہیں ہونا چیئے آپ گھج جاؤ ایک بار چائنیز کے اندر تبت کے اندر آپ گھج جاؤ گھج جاؤ ساتھ آٹھ کلومیٹر اندر رگڑ دو ان کو ایک بار اچھی طریقے سے رگڑ دو ٹھیک ہے ان کے کمانڈر شمانڈر سب کو رگڑ دو ایک بار جب ان کی ٹھیک ہے